اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرویلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین اس وقت ہمارے کراچی میں بلکہ پاکستان میں کہوں گا کہ الیکشن کی بڑا گہمہ گہمی ہے اور زمنی الیکشن کے بعد تیس تاریخ کو تیس اکٹوبر کو یقینا کہ الیکشن ہونے جا رہے بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی الیکشن سے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے اور کتنا کس کو کہا جاتا ہے کہ دھانلی کے ذریعے جیتے کیونکہ یہ ہمارے یہاں کا ایک کلچر سا بن چکا ہے کہ جب الیکشن ہارتا ہے کوئی تو کہتا ہے کہ جی یہ دھانلی سے جیتے ہیں اور اس کی باقاعدہ گنتی ہوگی اور تمام مراحل اس طرح کے شروع ہو جاتے ہیں لیکن سن میں کئی بار بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کیا گیا تقریبا دو بار بلدیاتی الیکشن ہوتے ہوتے ملتوی کیا گیا اور جب بھی کبھی موجودہ حالات کو کبھی سہلاب کا کہا گیا کہ سہلابی صورتحال کبھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ کراچی میں الیکشن کرائے جائیں یا سن میں الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن نے اب 23 اکٹوبر کو الیکشن کرانے کی تاریخ دی ہوئی ہے اور ابھی ہم بڑے وسوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 23 کے الیکشن ہوں گے یا پھر آپس میں سیاسی جو اکھالا ہمارے یہاں جمع ہوا اس کی وجہ سے شاید ملتوی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اب یہ ہماری بات نہیں ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن جو ہماری عوام ہے ان کے ذہنوں میں یہ چیز آ رہی ہے اور ان امیدواروں کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ الیکشن ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ملتوی ہو جائے کیونکہ سندھ حکومت نے مسلسل الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ کے بھیجا ہے کہ اس وقت حالات صحیح نہیں ہیں اور سلامی صورت حال ہے اس لیے الیکشن کو مزید آگے بڑھایا جائے اور دیکھ اس کے اوپر جواب بھی آگیا ہے الیکشن کمیشن کا کہ نہیں ہم اپنے جو اب تاریخ ہم نے دی ہے اس پہ الیکشن ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن اپنے مدت پہ ہو سکیں گے اپنی دی ہوئی تاریخ پہ جو الیکشن کمیشن نے دی ہے تاریخ اس پہ الیکشن ہو سکیں گے یعنی کچھ ہماری سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو کچھ جماعتیں ہماری چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیڈیو میں موجود ہیں جو کہ امیدوار ہے چیرمین کے اور یو سی فور سے وہ الیکشن لڑ لیں اور پہلی بار الیکشن لڑ لیں پاکستان پی پیس پارٹی کے بینر تلے تو ہمارے ساتھ موجود ہے سرفراز احمد فان صاحب سرفراز صاحب شکریہ آپ ہمارے سٹیڈیو میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیک کے سینئر رہنما اخلاق حاشوی صاحب اخلاق حاشوی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے میں ویلکم امنا حاضر بھائی جی اخلاق حاشوی صاحب تریس اکٹوبر الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ دو بار ملتوی ہو چکے ہیں دو بھائی تو سمجھتا ہوں کہ تیسے تیسے دو بھائی ملتوی ہوں گے یہ یعنی ہیٹ ٹریک ہوگی ہاں یہ بالکل ہیٹ ٹریک ہو جائے گی نہیں تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب کی الیکشن ملتوی ہو کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ اس دفعہ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے اور اپنی مقررہ تاریخ پر ہوں گے تئیس اکٹوبر کو لیکن پاکستان ٹرپیس پارٹی یعنی سندھ حکومت میرے خیال سے جو میرا اپنی اندازہ ہے اپنی اندازہ وہ یہ ہے کہ الیکشن جو نا ملتوی ہو جائیں گے جبکہ میرا اپنی رائی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ممہندوں کو جو نا اپنی نیچے کی پتا کی جو سیارات ہیں یہ دے دیں بلدیاتی سیارات ہاں یہ ہے کہ جو عوام جن کو سیلیکٹ کرے وہ نمائندے آنا چاہیے تاکہ بلدیاتی نظام میں کچھ بہتری آ سکے کچھ کام ہو سکے اسی حوالے سے ایک امیدوار ہیں جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور پاکستان پپس پارٹی کے نمائندے ہیں جناب سرفراز احمد خان صاحب سرفراز احمد خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہوں گے کیونکہ دو بار ملتوی ہو چکے ہیں اور آپی کی جماعت نے ان کو آگے بڑھوایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامنے یہ سب باتیں ہوئی ہیں اور یہ حالات و واقعات ایسے اچانک ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملتوی ہوئے ہیں ورنہ یہ کہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو مگر کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں بارشیں آ گئیں اور شدید بارش ہوئی تھی جو پہلا الیکشن ختم ہوا ہے اسی روز اس ڈیٹ پہ شدید بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی بارشوں کا سلسلہ چلتا رہا پھر سہلاب آ گیا پھر اس طرح کے مسائل ایسے آتے چلے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے ورنہ ہم لوگ تو تہیر آ رہے ہیں مگر یہ کہ اصل کام ہوتا ہے اس کو منیجمنٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے اس کو چلانے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی سب چیزیں پروائٹ کر سکے لہٰذا اس لیے درستی پرابلم آئی ہے ابھی تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے تمام انتظامات مکمل ہیں بلکہ رینجرز کو بھی بلوا لیا گیا ہے اور ایک ایک پولنگ اسٹیشنز پہ رینجرز بھی ہوگی ہماری پولیس بھی ہوگی اخلاق حاشمی صاحب آپ بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے اور اس کی وجہ سے کہ ان کا کچھ پاور زیادہ نظر آ رہا ہے کیا اس وجہ سے نہیں نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہے جماعت اسلامی کے وجہ سے دیکھیں پہلے ہی بھی ہمیں جماعت اسلامی یہاں پہ ان کے نمات اللہ رہا ہے پی ٹی آئی کے لئے یہاں پہ رہے ہیں یہاں پہ تو ایسا تو مسئلہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ بل بھی جماعت ہے لیکن اسے پاور پھول طریقے سے لانا چاہیے بلدیاتی بلدیاتی ہے بلدیاتی ہے پاور زی کے دیکھیں جو بھی آئے گا کسی پارٹی سے تعلق ہوگا لیکن وہ اسلام ملے والے کو جانے والا ہوگا وہ ملے والے ان سے کام دے سکتا اور وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں یہ یہ جو انا نہیں کہنا ساہی ہے کہ وہ پارٹی اخلاق اور خلاق اور خلاق اس بھی نہیں کرارا ہے یہ تو ایک اکیاس آئی ہیں لیکن ایکشن پر اسی بار لیکن اخلاق حاشمی صاحب گزشتہ جو الیکشن ہوئے جو آپ نے دیکھا کچھ ہلکوں میں جو الیکشنز ہوئے اس میں تو انہوں نے اکثیریت حاصل کی نا آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ ان الیکشنوں میں وہ جیتے ہیں اور تو اس دفعہ بھی کچھ بحسوس ہو رہا ہے کیا پیٹی کون جیتے ہیں پیٹی آئی کے نمائن دے ہیں نہیں ہاں پین کے اندر تو تو اس پارٹی نے اپنا زند کیا ہے بلجاتی الیکشنز کے اندر پیٹی آئی تو وہاں سے نہیں آئی اچھا ہم سرفرا صاحب آپ لائن پر رہیے گا ہمارے ساتھ اخلاق حاشمی صاحب آپ لائن پر رہیے گا سرفرا صاحب کراچی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں روڈ ٹوٹے ہوئے ہمارے یہاں سیویج کا نظام نہیں ہے پانی نہیں ہے اور بہت سی چیزیں نہیں ہیں جبکہ پیپیس پارٹی کی حکومت ہے اور پیپیس پارٹی تقریباً گیارہ سال سے برصور اقتدار ہے تو یہ نظام ابھی تک صحیح نہیں ہو سکا اگر ان کے نمائندے آپ جیسے جیت کر آ جاتے تو کیا ایسی رہے گا یا کچھ بہتری آئے گی نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نمائندے ہمارے بہت محبت کرنے والے لوگ تھے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے سیٹے بھی لیں اور بہت اچھی اکثریت سے جیتے ہیں مگر انہوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا کچھلی کے ڈھیر بلگا دیئے اور اس کے بعد جب بھی کہا ان سے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے پر فنڈ نہیں ہیں فنڈ نہ ہونے والی تو ایک بہانہ ہوتا ہے آدمی اگر لڑ بھیر کی کچھ نہ کچھ تو لے لیتا ہے لہٰذا میری میں آیا اسی لئے ہوں الیکشن میں کہ میں اپنے علاقے میں گندگی کے امبار تھے پانی گٹر کے بہرے تھے میٹھا پانی تو ہے ہی نہیں نا دوسری بات ہے روڈوں پہ گڑے پڑے میں تو میں اس کو صحیح کرنے کے لیے میں اس ایج میں میں آیا ہوں اس میں اور مجھے میں پہلے بھی لگا رہا ہوں سوچل ویلس فیر میں اور پبلک کے لیے کام کرتا رہا ہوں اور لوگوں کے خدمات کرتا رہا ہوں اس کی وجہ سے میں اس میں شامل ہوا اور میں نے کہا کہ یہ میں بیڑا اٹھایا ہے میں نے اور میں کام کر رہا ہوں اب بھی میں نے پیپلز پارٹی سے اتنا کام لیا ہے جو میرے بس میں تھا میں ان کو ان سے لڑ بھڑ کے لیتا ہوں کہ بھئی ہمارا حصہ ہے اخلاق حاشوی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی اگر اکسیویس سے جیت جاتی ہے تو جو مسائل ہیں عوام کے وہ حل ہوتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو دیکھیں میری بات کریں آسے بھائی بات یہ ہے جو سچی بات ہے کہ ایک چی پارٹیز ہٹکے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک ایزے چراچی والا چراچی کا بچندہ ہونے کے ناتے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں پورے نظام کے اندر آپ کا واٹر بورڈ کا نظام ہے KDA کا نظام ہے آپ کا ڈی ایم سیز کے نظام ہے اس میں ہمارے پرانے بھائی سیٹ ہیں کھارے نا وہاں پہ اور وہ تنکھائے لے رہے ہیں گھر بیٹھ پہ اب انہوں نے ایک نیا یہ سیسٹم نیا بنا جیا ہے انہوں نے کچھرا ہوتھا رہے ہیں گھریں ان کے نظر آتی ہیں لیکن وہ کچھرا ہوتھانے میں ناکام ہے ابھی تک نہیں کراچی میں وہ اور وہ سیم جو نا اسی طرح کمیشنز کے اوپر چل رہے ہیں سارے ہیں نا لوگ یہ ہے آپ کا ڈیپٹی کمیشنر آپ کا اسسسنے کمیشنر آپ کے افتر جب تک روڑوں پہ نہیں لکھ لیں گے گلیوں میں نہیں جائیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا مجھے بیٹھ میں بیٹھ میں بھی ٹکرنگی میں بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں کامیشنر اور وہ ایڈمنیسٹرٹر جو بیٹھا ہے وہاں پہنگی میں وہ آج تک مادر کالونی کے در نہیں آیا مادر کالونی کے اندر آج تک وہ نہیں آسکتا جو نہ نا ویزر کرنے آیا نہ وہ دیکھتا کہ وہ کیا رہے ہیں ابھی میرے گھر سے کچھ نمان آرہے تھے تو میں نے زور لگا گیا ایک روشمنٹ کا ادارہ جو کہ اپنا وہ آئیل اٹھانے آئے اس سے جب اٹھانے آئے تو پسپاڈک اپنا ان ممائندہ آگئے ہیں وہاں پر اس نے کہا کہ میرے لوگ ہیں برگر لگانے کا رول پر برگر بیٹھ رہا ہے بیٹھ کے نا بس لئے یہ کہ ہمارے ہاں جو شاہدی ہے پوائنٹ شورج ختم نہیں ہوگی ہمارا کراسی صحیحیلوں سلطر یہی تعلیٰ دی ایم سی سے یہی دی ایم سی پسرا اٹھا دیتی آج دیکھیں باغات ان کے پاس ہے ایک روشمنٹ ان کے پاس سب کچھ ان کے پاس ہے لوگ بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں لیکن یہ سب گھر پہ بیٹھ کے جو ہے نا آپ کا یہ تنہائے لے رہے ہیں اور جو نا ہفتے کے اندر دائیں جب کوئی دباؤ پڑتا ہے تو ایک بناتے ہیں یہ سفائی کر لیتے ہیں آپ کے گھٹر جو نا وہ بل رہے ہیں پوری طرح سے جتنی سوسیدیس کو آپ لے لیں کیونکہ کیونکہ یہ تمام بل جو نا جو آپ کے سیبرش کے جو نظام ہے پورا یہ یہ گل بنتے ہیں افسروں کے اپنے تھنکے دار ہیں جو افسر خود کھا جاتے ہیں وہ صرف پیپر ورک ہوتا ہے اپنا فیزیکلی کوئی کام نہیں ہوتا اس کے اندر یہ مجھے بتائیں جب تک فیزیکلی کچھ کوئی کام نہیں ہوگا پیپر ورک ہوگا تو اس نے آپ کیا کر سکتے ہیں صحیح جہرہ ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ فیزیکلی آگا کوئی کام نہیں ہوگا تو عوام تک سہولت نہیں پہنچے گی اور تھکے داری نظام ہمارے یہاں ہیں کہ تھکے پہ دے دیا جاتا ہے اور وہاں بھی کریپشن ہے اور آپ دیکھیں نا کہ یہ روڈوں کا تھکہ دے دیا ہے یا سیویج لائن بچھانے کا تھکہ دے دیا ہے یا دیگر چیزوں کا تھکہ دے دیا ہے تو ہمیشہ وہاں پہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں مجھے بتائیں آپ سوڑ پہ کے اندر سات روپے آپ لے لیں گے واپس تو تھکے داری نظام کیا کرے گا چالیس روپے میں تعم کرے گا جائے ہو تو اس میں سب ملے بھگاتے ہیں اچھا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو پتھارے ہیں یا ٹھیلے والے ہیں یا یہ جو اپنا اس نیک بار وغیرہ لگا لیتے ہیں روڈوں کے اوپر اور روڈ بھی جام ہو جاتا ہے تو اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جائے بلکہ وہاں سے تو باقاعدہ رشوت نہیں جا رہی ہے تو اگر آپ آج آتے ہیں تو اس طرف کوئی توجہ ہے اچھا آپ آج ہیں ہاں سے کہا کینٹو مرورڈ کی طرف آجیں آپ دلو یہ تو جردک ہیں رشوت ہو رہے ہیں تھا رہے ہیں آپ کینٹو مرورڈ والے دعوے لگاتے ہیں جن کے کانسلرز ہمارے منتخف ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے بلستہ نے جہور کی پوری پٹی ہیں گشن جمال کی پوری پٹی ہیں آپ کا یہ تلوان دوست پورا جناب یہ بھرا پڑا ہے پوری پڑا ہے اس کے بڑے پڑے ہیں اس کے روڈ بڑے پڑے ہیں اپنا کتھاروں سے پچھے پتھارے لگائیں پچھے پتھارے ہیں پچھے پتھارے ہیں وہاں پہ اور اسے وہاں سے تقریباً یہ لاکھوں روپے مہینے کی ایک روڈ سے وصول کرتے ہیں جو کانسلرز کے اندر اور اوپر سیوں کے ساتھ دے رہے ہیں اور انسپیکٹر جو نے تقسیم جو نے اپنا آپس میں تقسیم کرتے ہیں اس کے ہمارے پاس ثبوتہ بھی چلیں اب یہاں کو میں دکھا دیتا ہوں یہ گرین پیلٹ جو ہے نا گرین پیلٹ گلوپیشن جمال کی اور گلوستر جوہور کی جو روڑ جو اپنا فرباد چلنے والے وہ کرے جا کے دے دی ہیں انہوں نے سب وہاں کی بات نہیں ہم تو ہم بات کریں گے قرنگی کی بھی ہم بات کریں گے ملی کی بھی ہم کریں گے پورے کراچھی کی بات کہ وہاں پہ باقاعدہ ہم نے یہ دیکھا ہے کیونکہ ہم بھی ظاہرے کے جاتے آتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پورا روڈ وہ اس کو جام کیا ہوا ہے وہاں پہ شربت والے ہیں وہاں پہ ٹکے بوٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں سب یہ برگر والے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ باقاعدہ روڈ کو جام کیا ہوا لوگوں کو آنے جانے بلکہ ایمبولینس کے آنے جانے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو دشواری ہوتی ہے تو آپ کی طرف بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے آپ کے یوسی میں بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے بے شک پورے علاقے بھرے میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹی سی بات ہے کریپشن اور یہ مافیا یہ نہیں چاہتی کہ امن ہو سکون ہو پتہ نہیں کس چکر میں لگے ہیں ریزلٹ اس کا زیرو ہے چکر میں چاہتی ہے ریزلٹ زیرو ہے اس کا یہ تو صاف یہ رشوت ہے نا یہ جیبیں بھڑی جا رہی ہے وہ جیبیں بھڑ لی نا آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں انٹ لیکن یہ بات کس پہ آئی گی یہ بات حکومت پہ آئی گی بلکل ہاں اس کے لیے نمائنٹے بیٹھے ہوئے ہیں رائے ایڈمنسٹیویٹر کون ہیں حکومت کے نمائنٹے بات ہی نہیں سنتے ہماری جی اخلاق صاحب ایسے چھوڑ کرتے ہیں یہ ایسے چھوڑ جو انہیں پیسے لیتے ہیں آپ تجربہ کرنے ہیں ایک ایسے چھوڑ اماندار ایک الانتے میں لگا جائیں کوئی ایک رول میں ڈھوکے دکھانے پہ وہاں پہ اگر کوئی پتھارا ہی لگ سکتا وہاں پہ اگر ایک اماندار ایسے چھوڑ آجائے لیکن یہ کہ ہمارے ہمارے نا آئی جی کے پتہ ہیں نا ہمارے سی 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 پو کے پتہ ہیں ایسے چھوڑ کے پتہ ہیں سب مصروف ہیں اپنی زنگی کے اندر بتے لینے آپ کا مجھے نا ٹریسک کا جو ڈیائی کی ہے آپ دن کے اندر دن کے اندر بڑی ٹریسک جو ہے دمپر جو روزانہ ہمارے بچوں کو مار دیتے ہیں آج تک آپ مجھے بنائے دمپرز جو نا دندراتے بھوم رہے ہیں آج تک کس نے روک ہے رات گیارہ بجے کے بعد ان کا آرڈر سے اندر آنے کے جو نا وہاں پہ آرڈر جو ہے ان کو دمپرز کا یا بڑی گاڑیوں کا وہ گیارہ بجے کے بعد کا ہے لیکن دیکھنے پہ تو یہی آ رہا ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہے وہ دن میں بھی چل رہی ہیں اور ان کا کوئی وقت نہیں ہے کسی بھی وقت یہ نکل سکتے ہیں آج آ سکتے ہیں بلکہ اب یہ دمپر کئی پانی کے ٹرک ہے جن سے بڑے زبردست ایکسیڈنٹ بھی ہوئے اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے آپ کا ٹریسک کا جو کافتے بھل ہے وہ چاس روپے سور پہ لے گئے جو نا بڑا بڑی بڑی گارییں چھوڑ دیتا ہے اس نے کچھ بھی جا رہا ہے آہ جی یہ تو بالکل یہ تو آج سے نہیں یہ تو عرصہ دراست ہو رہا لیکن ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں اخلاق حاشوی صاحب ہم بات کر رہے ہیں زمنی انتخابات کے حوالے سے اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اب تک جس طرح سے یہ نظام چلا ہے جس طرح سے جو بھی آیا انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہمیں بجٹ نہیں مل رہا ہے ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں ہم یہ کام کیسے کریں اور کس طریقے سے ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں تو یہ ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات سے لیکن عوام تو پریشان ہیں نا عوام مٹی میں ہیں اس کو بیماریاں پھیل رہی ہیں پانی بھرا ہوا ہے اس سے کئی بیماریاں پھیل رہی ہیں اس سے مچھر آ رہی ہیں سارا ڈینگی کا معاملہ ایک چل رہا ہے اس پر کرایا نہیں جا رہا تو یہ بجٹ تو ہے نا وہ بجٹ کہاں چلا جاتا ہے اس کی ایک مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی ہوں یا بڑے الیکشن ہوں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون آدمی دولت مند ہے اس کو ووٹ دیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اسی شخصیت کیا ہے اگر یہ دیکھنے لگے جس روز اس روز سے ہمارا نظام صحیح ہو جائے گا یا نہیں ایماندار آدمی نہیں تلاش کر رہے بلکہ تلاش یہ کر رہے ہیں کہ پاور فل آدمی کون سا ہے ہماری پارٹی کا نمائندہ کون سا ہے اسی پہ ہم ابھی گفتبو کریں گے ایک چھوٹا سا بریٹ بریٹ کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک ہماری بات ہوئی ہے بلدیاتی نظام پہ اور ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائز پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اخلاق حاشوی صاحب اور ہمارے سٹیڈیو میں موجود ہے سلفرہ زحمت خان صاحب جو کہ چیئرمین کے امیدوار ہیں بلدیاتی الیکشن کے اور ہماری بہت یہ گفتگو چل رہی ہے کہ بلدیاتی نظام میں کریپشن کیوں اور یہ کریپشن کیوں نہیں ختم ہوتا ہمیشہ رونا رویا جاتا ہے کہ بجٹ نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہمیں بجٹ نہیں ملا ہے ہم صفائی کیسے کریں ہم پانی کا نظام کیسے صحیح کریں یہ نقاسی ہے آپ کا سلسلہ کیسے کریں اچھا اخلاق حاشوی صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور آپ اس کے رہنما ہیں آپ کی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار نہیں کھڑے ہوئے کلاچی سے نہیں کھڑے ہیں ایک کیونکہ نہیں کھڑے ہوئے پرنگی میں ہمارا امیدوار ہے بھٹائی کالومی میں ہے مختلف زلو کے اندر سینٹرل کے اندر ہے سرجاع ادھر اپنا کہنا سائیڈ ایریے کے اندر ہمارے لوگ کھڑے ہیں ہم نے ایڈیسمنٹ کیے اس پارٹی کے ساتھ اور اپنا مولانا صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہم پرسیر کے نشان پر الیکشن لڑے ہیں کہیں شیر پر لڑے ہیں اور شیر کے نشان پر توسپارٹی والے دیں ہیں اور پرسیر کے نشان پر حمل ہو گئے ہم جو پارٹی لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے نمائندے موجود ہیں اس الیکشن میں ہنٹر پرسن موجود ہیں اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اچھا آپ کو امید ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے لیکن سر ابھی جیسے کہ ہماری بات ہو رہی تھی سرفراز صاحب سے کہ یہ جو سیویج کا نظام ہے جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور یہ ہماری ہیں ایک ڈینگی کا بہت ہے اور پھر یہ گلتوں خوبار ہے اس سے جتنا پولوشن پھیل رہا ہے اور جتنی بیماریاں اس سے پھیل رہی ہیں اس کا کیا علاج ہے بساہر ہے کہ ایک بجٹ تو ہوتا ہے نا اس کا بات ہوں نے آسف بھائی اس کا علاج پتہ کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کسی سیاسی پانچے سے بھی تعلق رکھتے ہوں اگر کراچی کے بیٹے بن جائیں اور اپنے علاقے کا جو دفتر ہوتا ہے اس کے بعد تمام وسائل ہوتے ہیں تمام فانڈز ہوتے ہیں ہم اس کا اس کا گہراؤ کر لیں اور اب ان سے کہیں کہ جو اپنی آزریاں آپ چکرائیں ہمیں ایک نمائندہ مقرر کر دیں ہر یونین کانسل کے اوپر جو نا اور انہیں صرف جو نا بندے سے ہم کام کر رہا ہے یہ دیکھیں سالا کچھ یہ چیز میں سب صحیح سٹی ہو جائیں گے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے صرف اور صرف جو نا کراچی کا بیٹا بننا پڑے گا اب جو نا کراچی کا بیٹا بننا پڑے گا اچھا اب یہ جو جیسے سلفلات صاحب ہیں یہ نمائندے ہیں اخلاق حاشمی صاحب آپ کراچی کا بیٹا بن کے کام کریں گے اخلاق حاشمی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ جیت جاتے ہیں بالکل میں اسی نیت سے آیا ہوں میری اور کوئی نیت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ کراچی میں ہمارے علاقے میں بہت گنگی تھی اتنی کچھرہ کنڈییں بنی ہوئی تھی اور ایک کچھرہ کنڈی کو ختم کرانے کے لیے میں نے تین سال لگائے تین سال وہ ختم ہوئی ہے اس کے بعد اتفاق سے سولیڈ میری بورڈ آ گئی تھی تو وہ پیپس پارٹی سے ذرا سا لنگ بھی تھا اس کا اور میں ان کے پاس جاتا رہا اور وہ جلدی جلدی تین چار جو کچھرہ کنڈییں تھی وہ ختم کرا دی میں نے تو یہ کام اسی لیے میں نے کیا ہے کہ اپنا علاقہ صاف سترہ نظر آئے جمع داروں کو میں پکڑتا ہوں سات جمع دار ہیں اس میں سے ایک آ رہا ہے دو آ رہا ہے میں ان کو پکڑتا ہوں کیوں نہیں آ رہا ہوں بھائی پیسے لے رہا ہوں نا بھائی آپ تنخواہ ہیں اور ٹھیک ٹھیک تنخواہ ہیں ان کی اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لیتے ہیں سارے خرچے ورچے بھی لیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد بھی غیر حاضر رہتے ہیں اور جب پکڑو تو کہتے ہیں نہیں وہ بیمار تھا یہ تھا بس وہ ہمارے یہ سسٹم ایسا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں پکڑ کے ان کو لاتا ہوں کہ ہم اس کم چار تو موجود ہوں ساتھ میں سے نہیں اس لیے دیکھیں تنکے تنکے سے سارا بنتا ہے یہ میں اپنے بھائی سے کہوں گا کہ ہم نے کراچی میں مرنا ہے ہم نے کراچی میں جینا مرنا ہے یہاں پہ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں جب ہم روڑ پہ جاتے ہیں روڑ ٹوٹا ہوا ملتا ہے جب ہم باہر لکلتے ہیں سیوریج ہماری ابلی سیوریج کے ڈکٹن تک نہیں ہے جو حکومت سیوریج کے ڈکٹن صحیح طرح سے اپنے نہ لگا سکے مجھے بتائیں میں کیا اس حکومت کے بارے میں بات کروں گا میں نے اپنا یہ مرفضا بھائب صاحب کو بھی میں نے کہا بھائی بھائی یہ ہے کہ آپ آج مجھے بتائیں سعودہ بھائی میں آسف بھائی آپ رہتے ہیں رہتے ہیں وہیں سے جی 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 آواز آ رہی ہے میں نے مجھے بتائیں خدا بھائی کتنے دن ہو گئے وہاں پہ جی جی پنجاب سال ہو لیا سال سے زیادہ ہو پندرہ دن کے اندر جو نا یہ تو سال مکمل ہو جاتا ہے پندرہ دن کے اندر آج یہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں وہاں پہ آج مجھے بتائیں مہینے نہیں سال ہو گیا ہے اور سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کھوڑا ہوا ہے ایک سائٹ کو کھوڑا ہوا ہے اور دوسری سائٹ جو ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے جس طرح سے وہاں سے ایمبولنس ایک بار گزر رہی تھی اس کو اتنی دشواری گزر ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ میں تو نمائندوں سے بات کروں گا کہ آپ اس طرف کوئی توجہ دیں گے آپ لوگ اس کی طرف آواز کیوں نہیں اٹھاتے یا اس طرف توجہ کیوں نہیں دلواتے بھئی میں تو اسی نظریے سے آیا ہوں میں جب تنگ آ گیا تھا تو میں نے الیکشن میں حصہ لینے کی کوشش کی اور اللہ نے چاہا کرا کہ بھئی مجھے ایک ٹھس سیڈ بھی مل گئی اور میرے ہی امید ہے مجھے اللہ کی ذات سے میں نے اپنے علاقے میں جتنی صفائی فائی کرا دی ہے میرے سامنے کے علاقے جو میرے علاقہ ہے قریب ترین اس کو میں نے بالکل صاف سترہ کر دیا ہے اور مجھے اگر پورے علاقے میں جگہ ملے گی تو میں پورا علاقہ صاف کرا دوں گا میں تو نہیں چھوڑوں گا گندہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اخلاق حاشوی صاحب پانی کا بڑا مسئلہ ہے ظاہر سی بات ہے یہ بھی بلدیا کی ذمہ داری ہے کہ پانی پہنچائے لیکن پانی نہیں آیا لوگ ٹینکر خرید رہے ہیں اور اتنے مہنگے ٹینکر ہیں سنو پانی کہاں جا رہا ہے آپ کا یہ بتا دوں میں آپ پرنا کیونکہ میں لیبروین کراچی کا سردن ہوں اور میں اس تمام چیزوں کا کام کر چھپا ہوں پانی آپ کا میمن گوڑ کے جتنے فارم آسز ہیں اس کے اندر جا کے چیک کریں کہ پانی کراچی کی لائن سے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سکیم ٹیٹیز کے اندر کتنی سوسیٹی ہیں بہن طا پانی ہے وہاں پہ لیکن پانی جو اگر نہیں ہے تو شہر کے اندر نہیں ہے پانی آبادی میں پانی نہیں ہے آپ چلے جائیں سکیم ٹیٹیز میں چلے جائیں بڑی بڑی اچھا پھر آپ پہ جو ٹینکر مات گیا ہے آپ گشنی عدیر کے سامنے جائیں تو اندر جب جب جائیں گے تو وہاں سے ہزاروں پانی پڑے پر تینکر بھر کے آرہے ہیں وہاں سے بہتا ہے وہاں پہ کہتا ہے پہ سے لیتے ہیں پوری چیک پوست بنائی ہوئی ہے ساہرک اس کی آئیو اور وہ کہتا ہے وہاں پہ سکیم ٹیٹیز میں چلے جائیں اس کے بعد آپ کیوں نہیں ہے سکیم ٹھیک ہے سکیم ٹھیک ہے پانی ٹھیک ہے پانی ٹھیک ہے اسے ٹھیک ہے اس لیے کہ بڑا پاور فرا دی ہیں وہ مصلاح یہ ہے میں کہتا ہوں کہ جب کائنا سے ہم چچرات ہو رہے ہیں چائنا سے سب کچھ کرا رہے ہیں تو کراچی کو یہ کراچی کو ٹھیک ہے میں پانی وانی کے کام بھی چائنا کو دے لیں تاکہ کم سے کم یہ ہے کہ سکون سے ہم ہاتھ بیٹھ سکیں سر سب کچھ سر سب کچھ جب دے دیا جائے گا تو پہ ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے یہاں کے لوگ کیا کریں گے ہمارے یہاں تو بیلوز ڈالی پھیل رہی ہے اور مزید پھیل رہی ہے سنیں نا ہم اس قادل نہیں ہیں نا چائنا والوں نے آپ کے موٹر پر بنایا ہے پانی رکھتا نہیں ہے وہاں پہ چائنا والوں نے جو کی کام کیا یہ دوسری بڑی کے اپنے جو بہبار کے ممالکے جو لوگ آتے ہیں ان کا کام بیسری قسم بھی کام ہوتا ہے لیکن ہمارا جو تھیک دار ہے وہ میں نے بتا دی چالیس روپے میں آپ کو کیا دے گا وہ مجھے بتائیں آپ ساٹھ ساٹھ روزہ تو یہ میک میں ایک اپسرام کھا جاتے ہیں سر ایک ہوسپٹل ہوتا تھا سرکاری ہوسپٹل ہوتا تھا ایک دور میں ہم نے دیکھا وہاں سے غریب لوگ جاتے تھے ڈوائیاں مل جاتی تھی ایکس رے ہو جاتا تھا تو یہ طوام رات بھی چھین لی گئی ہیں اب تو وہاں سے دوائیاں بھی دہی دی جاتے ہیں بلکہ چھوٹی موٹی کوئی گولی دے دی جاتی ہے لیکن اگر کوئی آپ کے باپنے جہاں رہتے ہیں نا جہاں رہتے ہیں آپ خوکرا پار میں زلہ ملیر اور کیونکہ ایک طرح زیادتی ہمارے ساتھ یہ کی ہوئی ہے یہ گورنمنٹ آف شن ہے کہ ہمارے علاقوں کو اس طرح تقسیم کر دیا ہے گوٹھوں کو زلہ ملیر میں ڈال دیا ہے اور شہر پر ڈال دیا پرنگی میں اب وہاں پہ آپ جاتے دیکھیں چار اسپتال ایسے ہیں جن کی بلڈنگیں تھیار ہیں جس کا سب کچھ تھیار ہے لیکن وہ پتے اور ایرونچی ایرون پی رہے ہیں وہاں پہ ان کا باقیدہ طور پہ سنتے رہے ہیں بیٹھ کے کہ تب اچھی کی رپورٹ یہ دے دیتا جا کہ بلاوال بھٹو صاحب کو آسل زرداری صاحب کو تو بھائی میں تو آسل زرداری صاحب سے کہوں گا اللہ اللہ آپ کو صحیح دے آپ خود لکھ لیں کراچی میں آپ ان علاقوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے اپنے میمل کوٹ میں چلے جائیں آپ جہاں سے ہی ووٹ آسل کرتے ہیں ان کی گوٹوں میں چلے جائیں جہاں سے ہی ووٹ آسل کرتے ہیں مجھے بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں کراچی عوام کے ساتھ یا شہریوں کے ساتھ بھی پرابلم ہے بھٹوں کے لوگوں کے ساتھ بھی پرابلم ہے یہاں پہ نا جو پیدا ہوتے ہیں یہ بھٹوں کا نعرہ لگاتا ہے وہ بھی پرابلم کے اندر ہے وہ بھی بھوکا ہے اس کے بعد نوکری نہیں ہے اخلاق حاشمی صاحب اس پرابلم کا حل کیا ہے عوام بھٹوں یہ نمائنٹیں جو آتے ہیں یا ابھی جو الیکشن ہو رہے تو یہ عوام کو سہولیت فرام کرنے کے لئے ہوتے ہیں نا کہ ان کو سہولت فرام کی جائے ان کو ریلیف دیا جائے دیکھیں مجھے بتائیں یہاں سے کراچی والوں نے ایمٹیم کو بورٹ دیئے کچھ نہیں بنا جس جس کو یہ بورٹ دیتے رہے کچھ نہیں بنا یہاں پہ نا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے کراچی میں پورے میں کہ یہاں پر ریٹیئر کچھ اندروں کو بلایا جائے آپریشن کی ضرورت ہے آپ کیا کہیں گے آپریشن کی ضرورت ہے کہ تبoorہ سے آپریشن کیا جائے ہم ہی لوگ ہیں نا اپریشن وہ نہیں اس اپریشن کی葉 sair کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ پیسے کھا جاتے ہیں کراپشن کی بات ہو رہی ہے نا جہاں بندیات کے حوالے سے جو کراپشن ہو رہی ہے جو اب تک ہوا ہے اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا تو ظاہر سلفرات صاحب بھی ہمارے سٹیڈیو میں موجود ہیں ظاہر ہے یہ اب الیکشن لڑڑ ہے اگر کل یہ کامیاب ہو کے آ جاتے تو ہم ان سے پوچھ تو سکتے ہیں نا سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں وعدہ کر کے گئے تھے اور یہ تمام چیزیں کیوں نہیں ہو سکیں میری تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میں جیت جاؤں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ پیپلز پارٹی سے جو فنڈ میں آتا ہے ہمارا علاقہ کا تو میں ان سے کہوں گا کہ مجھے ڈبل فنڈ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے علاقے میں متحدہ کا ایک زور تھا اور میں ان کو سیٹ دے رہا ہوں لہٰذا وہ کام بھی میرے اچھا کریں رہا سوال یہ ہے کہ سب برائییں ہی نہیں ہیں پیپلز پارٹی میں اچھائیاں بھی ہیں یہ سندھ ہارڈ اسپطال وہ جو ہارڈ کارڈیو ہے اس میں پہلے پیسے لگتے تھے اب فری علاج ہوتا ہے دوائیں وہاں فری ملتی ہیں ابھی جنا اسپطال میں کینسر کا علاج ہو رہا ہے مشین سے پچاس ساٹھ لاکھ روپے اس کے پر خرچہ آتا ہے وہ فری ہے یہ داو میڈیگل میں پیوندکاری ہو رہی ہے اس سے پہلے گمڑ میں تھی پیوندکاری ہے سب فری ہوتے ہیں سب یہ کام بھی کیے ہیں ابھی میں ہمارے ٹی بی سین یہاں پر ہے برفانے پہ وہاں پر ابھی ازرہ پیچیو آئی تھی انہوں نے افتتاہ کیا ہے دو مشینے یا تین مشینے نہیں لگی ہیں اور وہ سب فری علاج کے لیے ہیں تو یہ بھی کام کر رہا ہے یہ بھی نظر نہیں آتا ہے نہیں اب آیا ہے تو علاج کے لیے نہیں ابھی میں لیکن آبی میں نظر کہیں نہیں آتا ہے اخلاق حاشمی صاحب آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ فری علاج ہو رہا ہے یار آسف بھائی یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جہاں کام اچھا ہوگا ہم ان کی بلکل اچھائی کریں گے جیسے شدیل میمہ نے بسے چلائیں ہم اس کی بلکل تعریف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن صاحب بسے تو چلائیں اخلاق حاشمی صاحب ایک ایک سیکٹ بسے تو چلائیں کیا ہمارے روڈ اس قابل تھے کہ ایسی بسے اس روڈ پہ چل سکے یہ پہلی یہ روڈ صحیح کرتے اس کے بعد چلاتے ہی ہیں جی دل اس کے ساتھ ساتھ ان سہولیات کو فرہم کیا جاتا ہے نا اب دیکھئے موٹر سائیکلیں کتنی ہیں کاریں کتنی ہیں ہر چیز ٹرافک کا آپ دیکھیں نا جو میں مجھے دہم ہے کہ آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں جی جسے آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو نا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آرمی آئی آرمی نے سنبھالا پورے ملک کو یہاں پہ مجھے مارڈل کالونی کا میٹرینٹی ہوم دیا گیا ٹھیک ہے اور وہ ہم نے ایک سرے مشین واہ سے غائب تھی وہاں سے اپنا لیبارٹری مشین اوپر بنی ہوئی تھی لیبارٹری جو ہے اور اس کی جو انہیں ہم لوگ آیا ہے ہم نے وہاں پورے اصفادال کو ایکسر مشین بھی وابتس لائے ایمبولنس بھی وابتس لائے اور ڈاکٹر حاضر حاضر دیتے تو انہیں حاضر کیا وہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے جو ٹینک روڑ جو بنا گا ہے تین دورائے جو بنائی ہے یہ نوازشف کے دور میں ہم لوگ نے رہایا ہے یہ تین دورائے جو ہیں یہ اس سرم بنائے سا رہا ہے یہ وہاں پہ اس کے بعد آپ کی سڑکیں مادل کالونی کے اندر کوئی فرواس کے اوپر ایک روڑ میں نہیں کر سکتا تھا کوئی پانی زیادہ روڑ پر نہیں پھینک سکتا تھا تو ہم نے وہاں نظیر بھٹو صاحب پہ مروم صوت ہوگئے وہ تھے موسیقل کمیشنر اور وہاں کی لائٹیں ہم نے پرانی لائٹیں سیچتے ہی کر کے لگائیں پورے مادل کالونی اور اباشی چون کو سیکھی ہے یہ ساری پرانے آپ کسی سے پوچھیں گے ڈی ایم سی والوں سے آپ کو ساری باتیں بتائیں گے یہ لیکن اگر آپ کام کرنے چاہیں تو آپ بغیر بجٹ کے بغیر کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کے نیت صحیح ہونی چاہیے کام کرنے کے لیے جو ہماری نیت صحیح نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کے بات آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے صرف صاحب اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے ایجنڈے میں کیا کیا ایسے کام ہیں آپ کے اپنے کیونکہ ظاہر ہے ملی کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے میرے میرے ایک یو سی ہے اور یو سی میں مجھے جو سب سے پہلے کام ہے پانی کا میٹھے پانی کا وہ میں نے سب پلان کیا ہوا ہے میں نے ٹینک بنوانے ہیں تین ایف ساؤت میں ایچ ایریے میں جی ایریے میں اور سارے پانی جو ہے وہاں سپلائی ہوگا آگے بجلی نہیں ہوتی ہے وہاں سے پانی آتا ہے آگے لوگوں کو ملتا نہیں ہے تو وہ ٹینک جو ہے نا وہ آپ ڈائریکٹ سپلائی کریں گے پاور بھی آ جائے گی اس میں پائپ لین بھی کم خرچ ہوگی پاور ابھی لائٹ کا مسئلہ دیکھیں نا لائٹ کہہ رہی ہے لائٹ کا لائٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان یہ یو سی میں تو نہیں آتا یہ اس کا کام ہے نہیں نہیں میں یہ بات کہا ہوں اسی طرح کے علمی ہیں ہمارے بلدیات میں بھی یہ زرداری صاحب یہ زرداری صاحب دلچسپ نے اپنی ایک چھوٹے سے ایک چھوپڑی تک یعنی کہ جو رہنے والے ہیں ایک عام آدمی اس تک بھی رسائی پہنچتی ہے یہ بلدیاتی نظام کی اخلاق عاشبی صاحب ہم آپ کا شکریہ عادہ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ٹیلی فون لائن پر اور صاحب آپ کا بھی شکریہ عادہ کروں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ پرگرام کا ہمارا ایک ٹائم ہوتا ہے ہمیں اختتام پر کرنا ہوتا ہے اپنے پرگرام کا ناظرین بلدیاتی الیکشن تئیس اکتوبر کو ہونے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن اس دفعہ ہوتے ہیں عوام کو ان کا جو حق ہے وہ ملتا ہے یا کہ نہیں اب عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو ووٹ دیتے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہمیں اپنے کس نمائندے کو یہاں پر لانا ہے جو ہمارے لیے کوئی بہتری کا سامان لا سکے تو ناظرین یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے ہمارے ووٹرز کو کرنا ہے ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ جو بھی فیصلہ کریں اچھا کریں تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو اسی کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ تاکہ آپ کے لیے